علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں زیر مختار اور آپ سب پیارے پیارے دوستو کو السلام علیکم ناظرین کرامی مصر پوٹامیا کی تہذیب جس کا ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں مصر پوٹامیا کے شمال مشرق میں ایک نئی تہذیب اگری جو بابلی تہذیب کہلائی اسی تہذیب کو آج کی ویڈیو میں زیر بحث لائیں گے اور گزارش کریں گے کہ اس پرسرار تہذیب کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کا موقع ضرور حاصل کریں دوستو کیونکہ اس تہذیب کا مرکز بابل کا شہر تھا بابلی تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے پہلی بار شہری ریاستوں کو ختم کر کے میسو پٹامیا میں ایک سلطنت یا ایمپائر کی بنیاد ڈالی یہ بنیاد ڈالنے والا ہیمورابی نامی بادشاہ تھا جس 1792 قبل اس مسیح میں بادشاہ بنا اس نے بابل کے شہر کو اپنا دار الحکومت بنایا اس کے علاوہ نینوہ اور نمرود دو مشہور شہر تھے جو دجلہ کے کنارے آباد تھے وہ بھی اس کی سلطنت کا حصہ تھے ناظرین بابلی تہذیب نے سمیری اہد کی تہذیب کو قبول کرتے ہوئے اسے آگے بڑھایا اگرچہ یہ ایمپائر ہمورابی کے زمانے میں مزدوط رہی مگر اس کے مرنے کے بعد ہمسایہ قومیں اس پر برابر حملے کرتے رہی اور بلاخر مسلسل جنگوں کے نتیجے میں اس کا ختمہ ہوا مگر اس نے دنیا کے لیے ورسے میں ایک اہم چیز چھوڑی اور وہ ہمورابی کے قوانین تھے دوستو ہمورابی کو دنیا کا پہلا قانون دینے والا مانا جانا تھا اگر ہم یہ سوال کریں کہ قوانین کے ضرورت کیوں پیش ہاتی ہے تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی سماج پھیلتا ہے تو اس میں ہر قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں مسائل سے خلافات جنم دیتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑے اور بعض اوقات قتل تک نوبت پہنچاتے ہیں اس لیے کسی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے قوانین ہوں تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ انہیں ان پر عمل کرنا ہے اگر انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس کی سزا ملے گی مگر لوگ قوانین کی پابندی اس سب کرتے ہیں جب انہیں یہ احساس ہو کہ ان کے ذریعے انہیں انصاف ملے گا یا ان قوانین کا نفاظ حکومت کی طاقت سے ہوتا ہے کہ کوئی ان کی خلاف ورزی نہ کر سکے ہم رابی کے قوانین کا ایک اہم مقصد انصاف قائم کرنا تھا یہاں ہم اس کے کچھ قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں اگر ممار کو ایک مکان بناتا ہے اور مکان بننے کے بعد یا تعمیر کے دوران اس کی دیوار گر جاتی ہے تو یہ ممار کو اپنے خرچے سے بنانا ہوگی دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی جج فیصلہ کرنے میں غلط ہی کرے تو اسے ہمیشہ کے لئے ملازمت سے نکاح دیا جائے گا دیسرا قانون جھوٹی گواہی دینے والے کو قتل کر دیا جائے گا چوتھا قانون اگر کوئی کرز ادا نہ کر سکے تو اس کی بیوی اور بچوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے پانچمہ قانون چوری کی سزا موت تھی اور چھٹا قانون اگر ڈاکٹر اور سرجن غفلت سے مریض کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے اس کی سزا ملتی تھی دوستو اگر بات کی جائے بابلی سماج کی تو بابلی کے سماج میں سب سے اول حیثیت بادشاہ کی ہوتی تھی اس کے اختیارات کو نافذ کرنے والے صوبوں کے گورنر اور سرکاری افسر ہوا کرتے تھے اس کے بعد مندر کے پجاری اور پروہت ہوتے تھے جو دیفتاؤں کے نمائندے ہوتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے ان کے بعد جاگیرڈار کاریگر مزدور اور کسان ہوتے تھے اور سب سے آخر میں غلام ہوا کرتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ عورتوں کو تھوڑے بہت حقوق تھے وہ اپنا روپیہ خرش کر سکتی تھی کاروبار میں حصہ بھی لے سکتی تھی اس لئے کامیاب تاجیر عورتوں کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں مگر ان کے لئے طلاق لینا مشکل تھا شادی باپ کی مرضی سے ہوا کرتی تھی خاندان میں باپ حکومت کرتا تھا اگر بچے نافرمان ہوتے تو انہیں گھر سے نکال دیتا تھا اور انہیں جائدات سے بھی محروم کر دیتا تھا اگر وہ کرز ادا کرنے کے قابل نہ ہوتا تھا تو بچے کو بطور غلام دے دیا کرتا تھا بابلی لوگ خوشبو کی فشوکین تھے سرکنٹوں سے بنے گھروں میں رہتے تھے گھروں میں چارپائیاں سٹول میز اور برطن ہوا کرتے تھے لباس سادہ پہنا کرتے تھے دوستو دلچسپ آپ آپ کو بتائیں کہ بابل کے لوگ کئی دیویوں اور دیوتاؤں کی پجا کرتے تھے وہ شیطان کو بھی مانتے تھے اور اسے جڑتے بھی تھے ہر شہر کا اپنا دیوتا ہوتا تھا جسے خوش کرنے کے لیے وہ نظر و نیاز دیتے تھے مندر شہر کے بیچ میں ہوتا تھا اور بڑے دیوتا کا بت اس میں رکھا ہوتا تھا دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یہ گیت گاتے اور دعائیں مانتے تھے مندر کے پروہیت دیوتاؤں کی خدمت کے علاوہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ستاروں کا مطالعہ کرتے اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئی بھی کرتے تھے لوگوں کا قیدہ تھا کہ ان کی بیماری اور مصیبتوں کی وجہ بدروحیں ہیں جو انہیں ستاتی ہیں اور ان پر آفتیں لاتی ہیں ان کے بچنے کے لیے وہ جادو چونے پر عمل کرتے تھے اور مندر کے پروہیتوں سے مدد طلب کرتے تھے ناظرین کرام بابلیوں نے سمیری رسم الخط کو جاری رکھا لیکن اسے آسان بنا دیا تعلیم کے لیے بڑے مندر کے ساتھ سکول ہوا کرتا تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے سبق یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے زور زور سے دورایا جائے لکھنے کی مشکی یہ گیلی تختیوں پر سرکنڈے کی کلم سے کرتے تھے ہر مندر میں ایک کتب خانہ ہوا کرتا تھا جہاں مٹی کی تختیوں پر لکھی کتابیں رکھی جاتی تھے دوستوں بابنیوں کا اپنا کلنڈر دی تھا ان کے سال میں بارہ مہینے ہوتے تھے چھ مہینے تیس دن کے اور بقیہ چھ مہینے انتیس دن کے لہٰذا سال میں تین سو تریسٹھ دن پورے کرنے کے لیے انہوں نے گیارہ دن کا تیرہ مہینہ سال میں اور بڑھا دیا تھا دوستوں وڈیو کے آخر میں اہم ترین ٹاپک کو زیر بحث لائیں گی دوستوں اور معاشرے میں انسان کا بیماریوں سے واسطہ تو پڑتا ہے اس لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد بیماری سے نجات پائے اور صحتیاب ہو جائے پرانے زمانے میں بیماریوں کے بارے میں دورائیں تھیں ایک یہ تھی کہ جن بھوت پریت اسے بیمار کرتے ہیں یا اس پر جادو کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ موسم کی خرابی، خانے کا غلط استعمال اور جسمانی تمزولی اسے بیمار کر دیتی ہے اس کا علاج بھی وہ دو طرح سے کرتا تھا جادو تاثر ختم کرنے کے لیے دیوی دیفتان کو نظر دینا اور پجاریوں کے ذریعے دوائیں کروانے دوسرے طریقے میں وہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے دوائیں بنا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا بابل تحزیب میں طب کی ترقی میں پجاری نے حصہ لیا وہ علاج کے لیے جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کرتے تھے اور اگر ضرورت پڑے تو آپریشن بھی کرتے تھے طب سے مطلق 800 ایسی تختیاں ملی ہیں کہ جن پر بیماریوں اور دواؤں کی تفصیل ہے لیکن نہ جانے وہ 800 تختیاں کہاں ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آج وہ 800 تختیاں مل جائیں تو پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کا علم نست و نابود ہو جائے دوستو جب ہم سمیری اور بابلی تحزیبوں اور ان کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کے کئی پہلو آتے ہیں ان کے کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ تحریر اور رسم الخط کا ہے اس کی وجہ سے ان کی تحزیب تاریخ میں محفوظ ہو گئی انہوں نے ہی اولین قوانین دیئے کہ جن میں سماج کے تمام اہم مسائل کو شامل کیا گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے یہاں پر ہماری بابلی تحزیب کے تحریر ختم ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے دلچسپ اور پرسرار ترین تحزیب مصری تحزیب امید ہے کہ اگلی ویڈیو کا آپ جلد انتظار کریں گے اور ہم آپ کے سامنے بقاعدہ ریسرچ کے ساتھ ایک مصری تحزیب پیش کریں گے تو اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا اور اس کو بھی ضرور دیکھئے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولئے گا اگلی ویڈیو میں مصری تحزیب کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تبتک لیبنا خیار لکی کا اللہ حافظ